ہیلو فرنڈس سواگت ہے اینڈ گیم پارٹ 3 میں یادی ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل پلیز سبسکرائب کر دیں اب ہم ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو لائک اور شیئر جرور کریں اور ہاں کمنٹ دینا نہ بھولیں اور سانتی پریس ڈا بیل آئیکن تھنکس شروع کرتے ہیں اینڈ گیم پارٹ 3 دنڈ تو ایک ہی تھا آج ہی ون کال کوٹری میں کہت جہاں سے بارہ آتے تھے تو صرف کنکال مہنت وجردھر کے دخل کے کارن گورانگی کو خاص دنڈ دیا گیا تھا اسمرتی لوپن یعنی بین واش کا دنڈ اسمرتی لوپن بوٹی حکیم بیت کی جاتی جس کے سیون کے دو گھنٹے ہی اندر اسمرتی کا لوپ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور دو دنوں کے اندر سکریہ مستشک کی ساری یاد داشت صاف ہو جاتی تھی یہ پرکریہ پرمانت تھی کیا بڑھنپنا تھی سچائی جانتے ہوئے بھی مہنت کو گورانگی کو اسمرتی لوپن پلانے کا آدیش دینا تھا جان بچانا جروری تھی اس کی گورانگی بوٹی سیون کے بعد اپنا جروری سامان لے کر انجان دنیا میں نکل پڑی ڈڈوال اور مارتن نے مہا وجر کے داہینے ہاتھ کٹنے کی خوشی میں اس بات پر دھیان تک نہیں دیا کہ گورانگی اپنے گپت اکاؤنٹ کی چیک بک اور کیمرہ سانت لیتی آئی گئی ہے جب تک کسی کو اس کا دھیان آتا گورانگی گھنے جنگلوں میں کہیں گم ہو چکی تھی اور وہاں سے گورانگی جا پہنچی جنگل کے اس حصے میں جس میں جیکب انکل نے سرکشت شیطر بنا رکھا تھا ہاں گورانگی کے ونواز کی زندگی کے بارے میں اب تک جیکب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا میں بھی صرف یہی جاننے جیکب کے پاس آیا تھا اور میرے پاس وہی کیمرہ ہے جس میں رادہ یعنی گورانگی نے مائیکرو ڈوٹ چھپایا تھا اور پھر گورانگی کو جیکب نے رادہ کا نام دیا میری ماں رادہ یعنی رادہ ایک ہنٹر تھی اور میں انہی کا انشوں ہوں جب تک وہ تھی ہنٹرز دیش بھکتی کا دوسرا نام تھے پر اس پر ایک کلنک لگا دیا گیا ہنٹرز کو ہتھیارہ بنا دیا گیا یہ کلنک تمہیں دونہ ہے درو ہم تو یہ ہنٹرز سے میرے سمبند لیکن بلیک پیٹ نے جو فوٹوز دکھائی تھی اس کے انشار تو گورانگی نے ہی اس کے پیتا کو مارا ہے تک تھی سے زیادہ انسان پر بھرسا کرو درو اپنے رگوں میں بیعتیں کھون پر بھرسا کرو اس سے پہلے تو مجھے آپ کی بات پر یقین کرنا ہے اس گھٹنا کے بعد مہنت اور مارٹن کا کیا ہوا مہنت کا سمان تو رہا پر ہنٹرز سے ان کا نیانترن چاہتا رہا نیانترن مارٹن کے ہاتھ میں چلا گیا وہاں مٹھیج بن گیا ڈڈوال کی ریٹائر ہونے کے بعد وہ اور اچھا کھل ہو گیا اور تب ہنٹرز پوری طرح سے ہتھیاروں کی ٹولی بن گیا ڈڈوال پھر بھی سرکار میں اپنے سنپک ستروں کی مدد سے ہنٹرز کو آشے دیتا رہا تب تک جب تک میں نے اس کو ڈھونڈ کر مار نہیں دیا پر آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ ادرشی کیسے ہو گئے گورانگی میرے لیے وشیش تھی بچپن سے ہی اسے کھلایا سامنے بڑا ہوتے دیکھا اس کے جنگلوں میں گائب ہو جانے کے بعد میں نے اس کی شرکشہ کے لیے اس کی تلاش جاری رکھی پر ہنٹرز نے اس کو بینک میں مجھ سے پہلے کھوج نکالا انہیں پتا تھا کہ دیر سویر وہاں آئے گی ضرور ان کے جاسوس وہاں پر موجود تھے وہ اپنی گلتی صدار کا مایکرو ڈاٹ والا کیمرہ حاصل کرنا چاہتے تھے پر گورانگی صرف اپنا بھوتکال بولی تھی اپنی کلائن نہیں اب مہند نے مارتن کو گورانگی کو نقصان نہ پہنچانے کی چیتاونی دے ڈالی وہاں مان بھی گیا گورانگی پھر سے گائب ہو گئی اور پھر نظر آئی جوپیٹر سرکس میں اور اس بار وہ گرب وطی تھی اور تم اس گرب میں تھے یہ ایک نئے تفان کی شروعات تھی جسے روکنا مہند کے وش میں بھی نہیں تھا کیونکہ یہ تفان ان کے نیومنے ہی اٹھایا تھا وجہ ادھر کا پریوار ہی پرمپر اگر طروب سے مٹھش کا پت سمالتا ہے یہ نیوم ہے کہ جب تک مٹھش سویم کسی باہر والے کو نہ چن لے تب تک مٹھش کی بڑی سنتان ہی اترا دیکاری ہوگی اور اگر سنتان کسی کارن سے اپیپ نہ ہو تو پھر اس سنتان کی سنتان یعنی اگر گورانگی اور رادہ اپیپ نہیں تو دھرو مٹھش بنتا مارتن کے ہاتھوں سے ستہ فسل جاتی لوگ ودرو کر دیتے یعنی رادہ کے گرب کو ختم کرنا آوشک تھا جرد پڑتی تو رادہ کو بھی ایک منٹ جب سوی ہنٹرس مارتن کے ساتھ ہو لیے تو یہ ودرو کرنے والے لوگ کون تھے تھے نہیں ہیں ہنٹرس مٹ میں رہتے ہیں مٹ ایک پورا قصبہ ہوتا ہے جس میں ہنٹرس کے علاوہ سیکڑ سامانیوں لوگ بھی رہتے ہیں یہ پشو پالن اور کھیتی کرتے ہیں یہ باہر کی دنیا کو نہیں جانتے اور مٹھش کے پرتی سوامی بھکت ہیں ہنٹرس اپنی جردورتوں کے لیے ان پر نربھر کرتے ہیں ان کو ناراج کرنا مارتن کے لیے آتمہتیا کرنے جیسا ہے لیکن ایسا کر کے بھی مارتن مٹھش کیسے بنتا جب تک اسے وجردھر کی سہمتی نہیں ملتی تب تک تو وہ باہر والا ہی رہتا پر ایسا ہوتا نہیں کیونکہ مہاوجرہ کی ایک اور بیٹی تھی گورانگی سے چھوٹی کالیکہ گورانگی کے سوہوں کے بھی پریت کالیکہ ایک گھریلو لڑکی تھی ہنٹرس سے اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا گورانگی کے جانے کے بعد ماتر نے کالیکہ سے بیوا کر لیا گورانگی کو گرباوتی حسطہ میں دیکھا گیا اس وقت کالیکہ بھی گربوتی تھی اب جو سنتان بڑی ہوتی تو مٹھش کے پت پر اس کا حق چرور ہوتا میں نے یہ خدرہ بھاپ کر رادہ اور شام کو اپنے ساتھ گپتستان پر لے جانے کا پرستاؤ دیا پر رادہ تو بھوت کال بھول چکی تھی مجھے اس نے پہ جانا تک نہیں تب مہنت وجردر نے بیچ میں پڑھ کر مارتن کو کڑی چیتاؤنی دی کالیکہ کی سنتان سے پہلے تم پیدا ہو گئے پر مہنت مارتن کے نشانے پر آ گئے مارتن نے ڈڑوال کے ساتھ مل کر مہنت کو ایک پرستاؤ کیا گورانگی دوارہ لائے گئے فارمولے کی ٹیسٹنگ کا پرستاؤ اس کے انوصار اگر گورانگی شیشی میں یہی فارمولے کا درو لائی ہوگی تو اس پر سے آروپ ہٹا لیے جائیں گے پروہ رسائن مہنت کو ہی پینا پڑا کیونکہ ان کی جمانت پر ہی گورانگی کو کال کوٹری والے دنڈ سے رہات ملی تھی پریہ کام گپت روب سے کرنا تھا تاکہ مہنت کے سوائمی بھاکت اس پرکٹریا میں رکاوٹ نہ ڑالے پہاڑی کی سب سے اچھی چوٹی کو چنا گیا وہاں نتانت ایکانت تھا اور صرف تین لوگ تھے مہنت مارتن اور ڈڈوال مہنت نے رسائن پیا اور وہ اچھت ہو گئے جبکہ اس فارمولے کے انوصار ان کو ادرشی ہو جانا چاہیے تھا جاہیر تھا کہ فارمولے میں کچھ تو گڑ بڑھتی پر یہ موقع اچھا تھا مارتن اور ڈڈوال کے لیے دونوں نے اسی پہاڑی کی اچھتم چوٹی سے مہا وجر کو دھکا دے دیا ان کی لاش تک نہیں ملی وہ دنیا کے لیے لا پتا ہو چکے تھے یا ادرشی ہو گئے تھے فارمولا صحیح تھا گورانگی نے فارمولا صحیح دیا تھا اور یہاں بات شاید ہنٹس کو اب تک پتا نہیں ہے اس چوٹی پر صرف تین لوگ تھے اور آپ نہ تو مارتن ہیں اور نہ ڈڈوال یعنی آپ آپ میرے نانا ہیں یعنی رادہ یعنی گورانگی کے پتا ہاں ٹھیک پیچانا تم نے میں وجردر ہی ہوں اتنے سمجھ تک میں ہنٹس کے سامنے اس فارمولا کی سفلتہ چھپائے رکھنے کے لیے آیا نہیں تھا پر اب آنا پڑا میرا اندر جانا خطرناک ہوگا پر تم اس راستے سے اندر جا سکتے ہو جس راستے سے میں نے اس کالی بلی کو بھیجا تھا یہ سرنگ تمہیں سیدھے مٹ یعنی ہنٹس کے مکھیالے تک لی جائے گی اندر ہنٹس کی فوج ہے اور ایک ایک ہنٹس ایک ایک فوج کے برابر ہے پر اس راستے سے ایک کنگ اندر نہیں جا سکتا پھر کنگ کو میں بہار ہی چھوڑ کر گیا تھا اب نہ جانے وہ اس جنگل میں کہاں ہوگا ایک منٹ نتاشا کا میسیج چنڈی کا کہاں تم لوگ دھروو کہاں ہے ہنٹس کا ہیڈکوارٹر پہاڑیوں کے بیچ میں ہے ہم لوگ بھی وہی پرے ہیں ادھر تم پہنچو ادھر ہم اندر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جیٹ راجنگر کی دکشین پورو دشا سے اب ہنٹس کی ہیڈکوارٹر کی گھاٹی کے اوپر چھائے بادلوں میں گھسنے والا ہے یہی صحیح موقع ہے پیرا ٹرپرز جم نہیں روکے انہیں اور کیوں کیونکہ اس گھاٹی کے اوپر چھائے یہ بادل عملیوں ہیں ایسیڈ کلاوڈ اسی لئے تو ہیڈکوارٹر اتنے سالوں تک ہوای مار سے سرکشت رہا ہے صرف ایک پتلا سے سرکشت ہوای راستہ ہے ہنٹس کے ہیڈکوارٹر آنے جانے کے لئے اسی پیسیج کا استعمال کرتے ہیں ناٹاشا یہ تو ایسے ٹلاوڈ ہے لین بھی گلنا شروع ہو گیا ہے پر بھگوان کی کرپاس ہے اب ہم بادلوں کو پار کر چکے ہیں کودو ایک جبرجہ سویس فور اوہ بال بال بچے پریادرش پتیوں میں چھپا ہوا رہش سے پر پرانی دیکھ رہا تھا اوہ روو آرمی ان کے ہاں آنے کی امید نہیں تھی مجھے یہ دونوں مصیبت بن سکتی ہے لیکن اگر یہ دونوں یہاں تک ثابت پہنچ گئی ہے تو درو بھی زیادہ دور نہیں ہوگا اتنی شانتی مجھے لگتا ہے انہیں اس راستے کے آنے کی امید ہے یا ایک جال ہے تو کیا سرنگ میں ہی بیٹھے رہے ہیں چلو ڈسٹنگ کر لیتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ باہر کوئی سوگت سمیتی ہے یا نہیں اب کیا کریں وہی کریں گے جو تم نے کیا ہے ہم اچائی پر ہے پتھر نیچے لڑکیں گے اور پتھروں کی آڑ میں ہم رہیں گے بائیں طرف ہی رہے نا کیونکہ لپٹ دائیں طرف سے آئی ہے چال چل گیا گھوس پیٹیا ہے تو کسی ایک پتھر کے پیچھے پر کس پتھر کے پیچھے میں ہر پتھر توڑوں گا لیکن اتنی اکلک اس میں پیدا ہو گئی کہیں کہیں درو بھر تو نہیں آگیا درو بھر شاکشہ درو گورانگی کا بیٹا درو آج تو بھاگ گے جاگ گئے میرے ہنٹس کے مکھیالے میں درو کا سوگت کرنے کا افسر ملا ہے مجھے اتنی مکھنواجی اب کیا اس کے پیر پڑھو گے جرور پڑھوں گا ہمارے مٹ میں ملتک کے پیر چھکر ویدہ کرنے کی پرانی پرمپرا ہے یہ تو جائنیز ڈریگن کا بھائی لگ رہا ہے مرچی جادہ کھا گیا کیا ان جھاڑیوں کی آڑ لو وہ فٹیں گی نہیں اور ان کی نمی آگ کو روکے گی اور ان گھنی جھاڑیوں میں ہم اس کو نظر بھی نہیں آئیں گے تو تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے چھپ سکتے ہو دیکھتے ہیں یہ پورا علاقہ بوبی ٹریپٹ ہے جگہ جگہ پر ڈیزل بم دبے ہیں جو ڈیزل بھری نالیوں سے آپس میں جڑے ہیں صرف مجھے پتا ہے ان نالیوں کا جال اور ڈیزل ڈرمو کی لوکیشن تمہارے پیر کے نیچے آنکھ کے گولے دبے ہیں دروب یہاں سے صرف ایک ہی صورت میں بھاگا جا سکتا ہے اپنے نام کے آگے سر گئے لگا کر یا ہنٹرس کا مکھیالہ ہے یا مجاک ہیلیکاپٹر گل کر فٹ گیا اور کوئی دیکھنے تک نہیں آیا طفان آنے سے پہلے شانتی ہوتی ہے ٹسٹری اب جب ہوا چلے گی تو تیج چلے گی ارے یہ جھوکا کیسے آیا لگا کہ کوئی بگل سے گجر آیا مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا یہاں جرور ہوا کا ہی جھوکا ہوگا کس نے مارا ویسے تو ایم سیدھے ابیان پر کم ہی جاتا ہے پر روبا آرمی کی کمانڈر نتاشا کی اپنی آرمی کے ساتھ ہنٹرس کے ہیڈکوارٹرس میں دھوست پیٹ معمولی بات نہیں ہو سکتی اس لیے ایم یعنی مجھے آنا پڑا پر دکھ کی بات یہ ہے کہ تم یہاں ید چھیڑنے سے پہلے ہی ید بندی بن جاؤ گی ہم ایم کا نام تو ہمارے دائرے میں بھی کافی اجت سے لیا جاتا ہے سنائے گی تمہاری گتی میں کلپنا سے بھی تیج گتی ہے آتے ہی نمونا بھی دیکھ لیا پھر بھی کیا کروں کسی کی اجت کرنا میرے ڈیڈ نے مجھے سکھایا ہی نہیں صرف اجت اتارنا سکھایا ہے بندی بنانا ہے تو پہلے ید کرو میں ید نہیں کرتا کیونکہ میں ید شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں جاننا چاہتی ہو کیسے میں ایم ہوں یعنی مکھی مکھی سے ہی فورتی سے تیج گھومتا ہوں اور مکھی کی طرح ہر حرکت کو سلو موشن میں دیکھتا ہوں یعنی میں سپیٹ کا بادشاہ ہوں سلو یا فاسٹ میں تجھے تیری سپیٹ سے ہی اوپر میں اوپر نہیں جاتا اوپر بھیجتا ہوں یمراج کی لوکل ایجنسی ہے میرے پاس تو لو آگئے یمراج تمہارا حساب چیک کر کے برابر کرنے الیکٹرونک ایکسپرٹ کی سپیٹ پر کبھی سندھے نہیں کرتے ایم اب ان کی لیجر لوکنگ ٹیکنک کو مات دیکھن دکھاؤ یا ہوا میں بھی چل سکتے ہو تم ایم فورتیلا تو تھا لیکن اڑ نہیں سکتا تھا نتاشا ابھی سمالی رہی تھی ایم ڈون ٹریک سے بچنے میں بیست تھا کسی کا بھی دھیان ٹویسٹی کے اور نہیں تھا اور اس کے بعد ٹویسٹی کو خود ہی نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں چلی گئی بھیہوش ہوتے ہوتے تھے وہ بس اس شخص کی ایک دھندلی سی جھلک دیکھ پائی اب نہ تو ڈرون کو کوئی سمالنے والا تھا اور نہ ہی نتاشا کی کوئی مدد کرنے والا بلکہ نتاشا کے دشمن بڑھ گئے تھے کیونکہ تینوں ڈرون اب آنی انتری تھوکر اندہ دن گولیاں برسا رہے تھے نتاشا بھی ان کا نشانہ بن رہی تھی اور یہ ہستی تھی کسی کے لئے دشوار ہو رہی تھی